29 اپریل 2019 اسلام علیکم میرے دوستو سجنہ اور بیلیو آج میں اگھانے والا ہو املی کے بیچ املی کے اوپر میری کوئی بیڈیو موجود نہیں ہے کہ اس کو سیڈ سے ہم کس طرح جرمنٹ کر سکتے ہیں املی ایک بہت ہی آسانی سے گروہ ہو جانے والا پودہ ہے لیکن اس کو لگانے کے لیے گرمی کے دنوں کا انتظار کرنا پڑتا ہے کیونکہ سردی کے دنوں میں اگر اس کی سیڈلنگ کریں گے تو یہ سروائیو نہیں کر پائیں گے اس کی ریزن یہ ہے کیونکہ سردی کے دنوں میں املی کے پودے کے پتے گر جاتے ہیں سردی کے دنوں میں یہ صحیح گروہ نہیں کر پاتا اس لیے اگر آپ سردی کے دنوں میں اس کے سیڈز لگائیں گے تو اس کا ریزرڈ اچھا نہیں پائیں گے پندرہ فروری سے پندرہ اگست کے بیچ میں آپ اس کی سیڈلنگ کر سکتے ہیں اور ویسے بھی پندرہ سبتمبر سے پندرہ اکتوبر کے بیچ میں سردی کے دنوں کی ویجیٹیبلز اور پودوں کی سیڈلنگ کرنے کا ٹائم ہوتا ہے اگر ہم پندرہ سبتمبر سے پندرہ اکتوبر کے بیچ میں اس کی سیڈلنگ کریں گے تو کچھ ہفتوں کے بعد یا کچھ دنوں کے بعد جب اس کے بیچ جرمنٹ ہوں گے تب تک سردی شروع ہو جائے گی نومبر دسمبر شروع ہو جائے گا تو سردی پڑنے کی وجہ سے اس کے جو پودے کے پتے نائنے نکلیں گے وہ پیلے ہو کر گر جائیں گے اور پودا آپ کا مر جائے گا اس لیے محنت کرنے ہی ہے تو گھرمی کے دنوں میں ہی کیجئے اس کی سیڈلنگ تو بہت ہی آسانی سے شروع ہو جاتی ہے مٹی کے اندر بھی ہو جائے گی کوکوپیٹ کے اندر بھی ہو جائے گی یا کیسا بھی آپ کے پاس سوئل ہے اس کے اندر اس کی سیڈلنگ شروع کی جا سکتی ہے لیکن میں یوز کر رہا ہوں تین حصے بالو مٹی اور ایک حصہ لیو کمپوسٹ لیو مولڈ بھی اس کو کہتے ہیں لیو کمپوسٹ بھی کہتے ہیں مطلب پتوں کی خات پتوں کی خات کافی کول ہوتی ہے جو کہ سیڈلنگ شروع کرنے کے لیے بھی کافی اچھی مانی جاتی ہے گائے کا گوبر ہو تو آپ اس کی جہاں پر وہ یوز کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ دونوں چیزیں یوز کریں تھنڈی خات اور گرم خات دونوں کو ایک ساتھ نے یوز نہیں کیا جاتا یا تو آپ پتوں کی خات یوز کریں یا پھر گائے کا گوبر یوز کریں کبھی بھی پتوں کی خات اور گائے کے گوبر کو ایک ساتھ میں یوز نہیں کرنا چاہیے اگر چکنی مٹی ہے آپ کے پاس مطلب بالو مٹی نہیں ہے سینڈی سوئل نہیں ہے نڈسی سے آپ مٹی نہیں لاسکتے جو بھی آپ کے گارڈن سوئل ہے آپ کے پاس کوئی سری مٹی ہے تو اس کے اندر آپ ایک حصہ پتوں کی خات مکس کر دیں تو آپ کے مٹی سوفٹ ہو جاتی ہے میں سیڈلنگ کرنے والا ہوں ٹری کے اندر ٹری میں تھوڑی سی مٹی بھر کر اس کو اوپر سے میں پش کر دوں گا تاکہ نیچے جو ہولز ہیں وہ کور ہو جائیں اگر ہم اس طرح بیڈ نہیں بناتے صرف مٹی بھر کے اوپر سیڈز لگا دیں گے اور دوبارہ اس کو مٹی سے کور کر دیں گے تو جب آپ پانی دیں گے تو پانی ایک دم سے نیچے جو سوراخ ہیں وہاں سے پانی ایک دم سے باہر نکل جائے گا اور مٹی بھی ساتھ میں باہر نکلتی رہے گی اس لیے پہلے تھوڑا سا اس کو کمپیکٹ کر دیجئے بیڈ بنا دیجئے اور اس کے بعد ہم دوبارہ مٹی بھریں گے لیو کمپوزٹ کے اندر تہنیاں ہوں بھریک بھریک سی پتے ہوں سب ہی کچھ یوز کر سکتے ہیں آپ اب زیادہ تر میں لیو کمپوزٹ ہی یوز کیا کروں گا کائے کا گوبر بھی ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کے پاس لیو کمپوزٹ ہے تو اس کو ضرور آپ یوز کریں کافی اچھا ریزرڈ ملے گا آپ کو کیونکہ دھیمک آ سکتا ہے گائے کا گوبر یوز کرنے کی وجہ سے کیڑے آ سکتے ہیں لیکن پتوں کی خواد یوز کرنے سے ایسا نہیں ہوتا لیکن کسی کسی جگہ پر گائے کا گوبر اچھا رہتا ہے اور کسی کسی جگہ پر لیو کمپوزٹ املی کو اوپر سے ریموف کر لیں اس کا جو پلپ ہوتا ہے اس کو ریموف کرنے کے بعد میں یہ سیڈز ہیں گھٹلیاں ہیں اس کو دھو لیجئے اور اب ہم اس کو مٹی میں لگائیں گے کسی بھی ڈائریکشن میں آپ لگا سکتے ہیں ضروری نہیں کہ کھڑا کر کے لگانا ہو یا اس کو لٹانا ہو جیسا آپ کو ایزی لگیاب کر سکتے ہیں املی نہیں ہو پرانی ہو نو ایشو صرف مارکٹ سے جائیے دکان سے جائیے املی لائیے اور اس کا جو اوپر والا پلپ ہے اس کی چٹنی بنا لیجئے اور یہ جو سیڈز ہمارے پاس بچ گئے ہیں اس کو ہم اگا لیں گے یہ گرم علاقوں میں فروٹنگ نہیں کرتا یہ بات یاد رکھئے گا اس کو تھنڈک کی ضرورت ہوتی ہے یا ہیومیلیٹی کی ضرورت ہوتی ہے نمی کی ضرورت ہوگی لاہور میں اس کو املی نہیں لگے گی اگر لگی بھی پھلیاں لگتی ہیں لمبی لمبی سی لیکن وہ سوک جاتی ہیں کیونکہ اس کو کولنیس کی تھنڈک کی بھی ضرورت ہوتی ہے جو کہ لاہور میں ہم تھنڈک بارہ مہینے یا دس مہینے نہیں دے سکتے پہاڑی علاقوں میں یہ اچھے سے فروٹنگ کرتی ہے لیکن ہمارا مقصد ہے پودے کو بنانا اور دیکھنا کہ یہ جرمینٹ کیسے ہوتا ہے اسی سیڈز کو ہم اپنی فنگر سے آدھا انچ یا ایک انچ مٹی کے اندر دبا دیں گے یہ بہت خار سیڈز ہوتے ہیں سخت جان ہے یہ جرمینیشن جلدی شروع کر دیتے ہیں اب ہم دوبارہ سے مٹی لیں گے اور ہلکہ ہلکہ دبا دیجئے تاکہ سیڈز اپنی جہاں پر فکس ہو جائیں اب ہم پانی دیں گے اب ہم اس کو پولی ہاؤس کے اندر بھی رکھ سکتے ہیں اگر پولی ہاؤس نہیں ہے تو اس کو شیڈی ایریا میں آؤٹڈور بھی آپ رکھ سکتے ہیں گرمی کافی ہے 29 تاریخ ہے آج اپرل کی اور بہت ہی گرم لو چلتی ہے اس لئے اس کو ہم فل دوب میں نہیں رکھیں گے اس کو شیڈی ایریا میں ہی رکھیں گے کیونکہ جس گملے کے اندر ہم نے اس کی سیلڈنگ کی ہے اس کی ڈپت قریب ایک سیڈ ڈیرڈ انچ ہے تو ایک گھنٹے کے اندر ہی اس کا پانی خوشک ہو جائے گا تو پانی خوشک ہو جانا سیلڈنگ کے لیے کافی نقصان دے ہوتا ہے سیڈ کی جرمنیشن میں کافی پرابلم ہو سکتی ہے اس لئے مویسچر ہر ٹائم بنا رہنا چاہیے تو اس کو ہم شیڈی ایریا میں ہی رکھیں گے تاکہ ہمیں دن میں ایک مرتبہ ہی پانی دینا پڑے شیڈی ایریا میں بھی گروت اس کے شروع ہو جائے گی اور دوپ میں بھی ہو جائے گی دوپ میں کیر زیادہ کرنی پڑے گی پانی زیادہ دینا پڑے گا ہو سکتا ہے پانی زیادہ دینے کی وجہ سے سیڈ اپنی جان سے ہل جائیں یا سیڈ مٹی سے باہر نکل آئے اس لئے اچھا یہی ہے اس کو شیڈی ایریا میں رکھیں تاکہ بار بار آپ کو پانی نہ دینا پڑے تو اب دیکھتے ہیں کتنے دنوں میں ہوگا اتنی جلدی اس کی جرمینیشن شروع ہوگی اور جتنا باریک سیڈ اتنی زیادہ محنت اور ٹائم زیادہ لیتے ہیں وہ بہت جل یہ اور بھی بڑا ہو جائے گا اور اس کے اندر سے باریک باریک سے پتے نکلنے لگیں گے تو دیکھیں کہ کب یہ ٹرانسپلانٹنگ کے قابل ہوتے ہیں اس کو میں نے شیڈی ایریا میں ہی رکھا ہوا ہے اور پانی کا مویشنر ہر وقت بنا رہتا ہے زیادہ آور ویٹنگ بھی نہیں کرتا ہوں اور نہ ہی بہت کم پانی بس اتنا پانی کے مٹی ہلکی سی نم رہ سکے تاکہ سیڈ نرم پڑ جائیں اور ان کے اندر سے سپراؤٹنگ ان کی جلدی شروع ہو تو چلیے پھر تھوڑا سا اور بڑا کرتے ہیں اس کو بارہ دن بعد اب بہت سارے بھی جرمینیٹ ہو گئے ہیں اور اب تو یہ دیکھ سکتے ہیں پتے بھی گروت میں آگئے ہیں بھریک بھریک سے پتے دیکھنے پر یہ کافی خوبصورت لگتے ہیں لیکن کچھ پودے ایسے بھی ہیں کچھ سیڈز ایسے بھی ہیں جن کی جرمینیٹ شروع ہوئی لیکن وہ پیلے رنگ کے ہیں ہو سکتا ہے ان کو لائٹ کی کمی ہوئی ہو کیونکہ برائٹ لائٹ تیز روشنی اور دھوپ ملے گی تو پودے گرین ہوں گے اگر کم ملے گی تو وہ پیلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو بہت سارے سیڈز ابھی بھی دیکھیں آپ مٹی کے اندر سے باہر نکر رہے ہیں مٹی کو پھاڑ رہے ہیں اور اس کے نیچے سے دیکھئے بیچ ابھی بھی جرمینیٹ ہو رہے ہیں ابھی ان کو پانی کی ضرورت ہے ان کی مٹی کافی ڈرائے ہو چکی ہے اس لیے اچھے سے ہم اس کو پانی دیں گے مویسٹر بنا رہنا چاہیے تب ہی سیڈ کی جرمینیشن صحیح انداز سے شروع ہوتی ہے تو چلیے پھر اس کو تھوڑا سا میں اور برائٹ لائٹ والے ایریا میں رکھتا ہوں جہاں پر سورج کی اب دوب بھی آتی ہو تاکہ اب ان کی گروت اچھے انداز سے بڑھ سکے تو چلیے پھر ان کو تھوڑا سا اور بڑھا کرتے ہیں اور کچھ سیڈز اور جرمینیٹ کرتے ہیں سولہ دن بعد اب ہمارے پودے کافی بڑے سائز کے ہو گئے ہیں اور کچھ تو ٹرانسپرانٹنگ کے بلکل قابل ہیں اور کچھ ابھی ٹرانسپرانٹنگ کی سٹیج پر پہنچے ہی نہیں ہیں جیسے کہ یہ یہ کافی لمبی سارے سٹیم بن چکی ہے اور اس کے اندر سے اب چھوٹے چھوٹے بھاریک بھاریک سے پتے اگر رہے ہیں اور ایک پودہ تو پیلے رنگ میں آ گیا مطلب اس کا کلر کریمی رنگ ہو گیا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ مجھے لگتا ہے سورج کی کم روشنی ملنے کی وجہ سے ایسا ہوا لیکن اگر یہی مان لیا جائے تو دوسرے پودوں کے اوپر بھی ایفیکٹ ہونا چاہیے تھا دوسرے پودوں کے سبی کی گروہ اچھی ہوئی اور ایک کے پتے پیلے رنگ میں آ گئے لیکن گروہ اس کی سٹیل ہو رہی ہے نئے پتے بھی آ رہے ہیں لیکن وہ بھی پیلے رنگ میں ہیں کوئی بات نہیں ہو سکتا ہے یہ پیلے رنگ کی ہو اس کی کیا ریزن ہے یہ میں نہیں جانتا ان سبی کو میں اسی ٹری کے اندر لگا رہنے دینا چاہتا ہوں اور ایک پودہ آپ کو ٹرانسپلانٹ کر کے دکھاؤں گا کیونکہ کچھ پودے تو ٹرانسپلانٹنگ کی سٹیل سے کافی اوپر جا رہے ہیں اور کچھ ابھی قابل ہی نہیں ہوئے تو ایک پودہ میں لوں گا جو ٹرانسپلانٹنگ کی سٹیل سے تھوڑا سا اوپر جا رہا ہے اس کو ٹرانسپلانٹ کر کے دیکھیں گے کیا ٹرانسپلانٹنگ کے بعد میں اس کے پتے لٹکتے ہیں یا نہیں یا اس کی گروہ یہی سے شروع رہے گی اس کے لئے جو مٹی یوز کر رہا ہوں اس میں ہیں تین حصے مٹی اور ایک حصہ پتوں کی کھاد اگر پتوں کی کھاد نہ ہو تو آپ گائے کا گوبر بھی یوز کر سکتے ہیں چاہے بینس کا گوبر ہو چاہے گائے کا گوبر ہو یا کسی بھی اور ٹائپ کی کمپوسٹو آپ مکس کر سکتے ہیں تو میں بڑے والے پودے کو لیتا ہوں میں سب کا روٹ بول باہر نہیں نکالنا چاہتا ہوں کیونکہ بہت سارے پودے ایک ہی ٹرے کے اندر لگے ہوئے ہیں ان کی روٹس کافی پھیل جاتی ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ میں ان کی روٹ ٹچ ہوں گی دوسرے پودے بھی سٹریس میں آ سکتے ہیں دوسروں کی مٹی دوبارہ سے ویسے ہی کر دیتے ہیں اوکے یہ ہے جی اس کا روٹ سٹرکچر کافی اچھے انداز سے یہ بڑھ رہے ہیں زیادہ ڈپٹ اس کو ملی نہیں ہے اس لئے اس کی جڑے بھی اس انداز میں ہیں اگر زیادہ ڈپٹ ملی ہوتی تو یہ روٹ ٹیب روٹ کافی نیچے تک چلے جاتی گملے کے مٹی کے اندر تو اچھا لیے اس کو بینہ ٹائم ویسٹ کیے مٹی کے اندر شفٹ کر دیتے ہیں اور ہاں اس مٹی کے اندر ریت بھی ہے تقریباً اس کے اندر 20 سے 30% ریت بھی مکس ہوگی کیونکہ یہ پرانی مٹی یوز کر رہا ہوں میں اس کو پانی دیتے ہیں اب اب دیکھنا یہ ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر اس کے پتے اسی طرح رہیں گے یا لٹک جائیں گے اگر لٹک گئے تو پھر آہستہ آہستہ اس کی دوبارہ سے گروت شروع ہوگی پتے دوبارہ سٹینٹ ہو جائیں گے لیکن اگر کچھ بھی نہ ہوا تو سمجھ آئیے یہ پودا کافی ہارڈی پلانٹ ہے جلدی مرنے والا نہیں ہے تو چلیئے تھوڑا سا انتظار کرتے ہیں ابھی میں ان کو شیڈی ایریے میں رکھوں گا فل دوب میں نہیں رکھوں گا کیونکہ ابھی اس کی جڑوں کو ہوا بھی لگ چکی ہے اگر دوب میں رکھ دیا تو مٹی زیادہ ہیٹ ہونے کی وجہ سے اس کی جڑیں سٹریس میں آ سکتی ہیں تو آپ میرے ساتھ رہیں اٹھارہ دن بعد اب جو ہم نے پودا شفٹ کیا تھا وہ بھی اس کی گروت بھی اچھی سٹیبل ہو چکی ہے اور اب تو یہ نیا پتہ بھی کھل رہا ہے اس کا مطلب کہ ٹرانسپلانٹنگ ہم سے بلکل ٹھیک ہوگی جڑوں کو خوابہ بھی لگ جائے تو وہ بھی اس کے پتے لٹکتے نہیں ہیں اس کے پتے ایسے کہ ایسے ہی رہے جیسے بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں نہیں تو جو بھاریک پتوں والے نازک پودے ہوتے ہیں ان کے پتے لٹک جاتے ہیں میں نے سوچا تھا اس کے پتے بھی لٹک جائیں گے ایک مطلبہ اس کی گروت رکے گی کچھ دنوں کے بعد میں دوبارہ شروع ہوگی لیکن اس کی گروت وہیں سے شروع ہوئی جہاں پر ہم نے اس کو ٹرانسپلانٹ کیا تھا اور دوسرے پودے بھی اب اور بڑے ہو گئے ہیں اور جو سیڑوی جھرمینٹ ہو رہے تھے وہ بھی مٹی سے باہر نکل آئے ہیں بہت جل ان کے اندر سے بھی پتے باہر نکلیں گے اور ایک جو کریم کلر کا تھا وہ ویسے کا ویسا ہی ہے ان کو میں اسی ٹرے کے اندر ہی لگا رہنے دوں گا دیکھوں گا کب تک ان کی گروت اسی کے اندر صحیح رہے گی میں چاہتا ہوں اسی کے اندر موٹے موٹے ان کے ٹرنک بن جائیں زیادہ پتے گروت میں آ جائیں جو دیکھنے پر کافی جنگل سا ہمیں ویو دے گا ہوفیلی املی کے پودے کے بارے میں آپ کو پتا چل چکا ہوا کہ اس طرح ہم نے اس کو اگانا ہے اس کو کبھی بھی لگایا جا سکتا ہے لیکن تھنڈ کے دنوں میں اس کو نہیں لگانا اس کے پتے جھڑ جاتے ہیں اگر اکتوبر نومبر دسمبر میں اس کی سیلڈنگ کرتے ہیں تو پودہ بننے کے بعد میں وہ مر جائے گا تھنڈ کی وجہ سے ہمیں چلتا ہوں خدا حافظ گوڈ بائی سی وین ٹاٹا اور اپنا بہت سا خیار رکھئے گا